آپ کو آج پیش کوئی بھی کر رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں جس کا نام ہے یوگی عدتیانات یہ درندر مودی سے بھی زیادہ خطرناک اور موزی ہے یوپی کے وزیر اعلیٰ جن کا نام یوگی عدتیانات ہے جو بھارت کے اندر بی جی پی سرکار کے اندر ہے مودی کے بعد دوسرے خطرناک ترین شخص ہیں اتنا خطرناک شخص ہے یہ ریاست یوپی کا وزیر اعلیٰ عدتیانات ہے ریاست یوپی کے اندر بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنانے کا بھی جو سارا کا سارا معاملہ ہے وہ اسی وزیر اعلیٰ نے دیکھا ہے مسلمانوں کا لفت جہاد پر الزام لگانے کے بعد یوگی عدتیانات نے کیا کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ ایک ہندو لڑکی کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں تو ہم سو مسلم لڑکیوں کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان خامخواہ کا پروپیگنڈا کرتا ہے بی جے پی سرکار بھارت کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کر رہی ہیں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہیں اور مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں اس فسادی چیف مینسٹر جو بھارت کے اندر نیا فساد پیدا کرنے کے لیے جو نفرت کی لہر پیدا کرنے کے لیے جو یوگی نات نامی چیف مینسٹر یوپی کے جو آئے ہیں میں سٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں ان کو کیونکہ دیکھیں اوور آل پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو جو لیول ڈالا جا رہا ہے حالانکہ اسلام پیس لونگ مذہب ہے یوگی کا کلاوٹ اتنا سٹرانگ ہے کہ ہر آدمی یوگی کو پسند کرتا ہے تو یوگی نکال جائے گے یوگی کی ایک سب سے بڑی خوبی کہ آپ کسی رکشے والے سے پوچھئے کسی پان والے سے پوچھئے کوئی دکان چلاتا ہے اس سے پوچھے چھوٹی سی ریڈی لگاتا ہے اس سے پوچھے وہ آدمی بتائے گا کہ جب سے یوگی آیا تب سے یہ چھیننا چین سناچنگ یہ چھوٹے چھوٹے کرائم سے لے کے بڑے بڑے کرائم تک بہت رین ان ہوئے ہیں یوگی آدیتینات کو نیکسٹ پی ایم کے امیدبار کے روب میں دیکھا جاتا ہے مودی جی کے بعد نیکسٹ پی ایم کے امیدبار یوگی آدیتینات ہوں گے ایسا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی پوری انڈیا میں پوپلیٹی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا کرائم پر نو ٹولرنس پول سی کافی زیادہ لوگوں میں پسند کی جاتی ہے ان کا سیدھا ہی کہنا ہے نو جیل نو بیل سیدھا پرماتما سے مل جس کے کارن پورے دیس میں یوگی آدیتینات کو پسند کی جاتا ہے بہی پہ بات کریں ہمارے پروسی دیس پاکستان کی تو وہاں پہ یوگی آدیتینات کو لے کر کافی جاتا در بہلا ہوا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے یوگی آدیتینات کافی سکتے ہیں اور بے سکتے بھی ہیں جو بھی دنگائی ہوتے ہیں ان کے کاربائی کی جاتی ہے تو اگر پاکستان ایسا کرے گا تو یوگی آدیتینات اپنا روپ بھی دکھائیں گے تو دوستو آج اسی ٹوپک پہ ہماری بیڈیو ہونے والی ہے تو بیڈیو کو لاشت دیکھنا بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر بھی کر دینا تو کرتے ہیں بیڈیو کو شٹارٹ بینے کسی دیر کے لیٹ سٹارٹ بیڈیو اس فسادی چیف مینسٹر جو بھارت کے اندر نیا فساد پیدا کرنے کے لیے جو نفرت کی لہر پیدا کرنے کے لیے جو یوگی نات نامی چیف مینسٹر یوپی کے جو آئے ہیں میں سٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں ان کو کیونکہ دیکھیں اوور آل پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو جو لیبل ڈالا جا رہا ہے حالانکہ اسلام پیس لونگ مذہب ہے اور ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ کسی جنگ کی حالت میں بھی عورتوں کو بچوں کو یہاں تک کے درختوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے تو یہ کس قسم کی فرسودہ اور دکیا نسی سوچ کے ساتھ یہ جو بھارت کے چیف مینسٹر بیان بازیاں کر رہے ہیں اور جو شور مچا رہے ہیں اور ہماری مسلمان عورتوں کے خلاف جس قسم کی یہ توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ بھارت کے اپنے لئے شرم کی بات ہے پوری عالمی دنیا پوری دنیا میں زیادہ دکیا نسی ناس وہ نہیں ہے جو لوگ چپ ہیں اس کے اوپر وہاں کا میڈیا بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ دکیا نسی بات ہے دیکھیں پاکستان بھارت کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ہندو ہو کوئی عیسائی ہو کوئی پارسی ہو کوئی بھی غیر مذہب ہو ہم کسی کے ساتھ نفرت اور پساد والا سلوک نہیں کرتے کسی کے ساتھ ہیٹ والا سلوک نہیں کرتے یہاں لوگ اپنے گرجہ گھروں میں بھی اپنی مرضی سے جاتے ہیں یہاں پہ لوگ مندروں میں بھی ہندو اپنے سکون سے آرام سے اپنے جا رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی مسلمانوں نے ہم نے اگر دیکھا جائے تو صحیح معنی میں جو قائد عظم کی جو فلوسفی تھی اس کو ہم نے فالو کیا اور وہ ڈیموکرائٹک نورمز کہلاتے ہیں نہ کہ اپنے آپ کو سیکیلور سٹیٹ ایک طرف آپ کہتے ہیں اور ایک طرف کوئی مسلمان ان کے آرٹس ٹیف نہیں ہے کوئی مسلمان ادھکار ہو فنکار ہو ان کو یہ لوگ قید و بند کی صحبتیں دے دیتے ہیں جھلوں میں ڈال دیتے ہیں کیا انہوں نے نہیں کیا تو یہ جو میسیج انٹرناشنلی اپنا دے رہے ہیں یہ جو نفرت کا یہ جو فساد کا اور دیکھیں انٹرناشنلی گلوبلائزیشن کا دور ہے اس میں جو یہ میسیج اپنا دے رہے ہیں ان کے اپنے لیے سر اٹھانے کو ان کے جگہ نہیں ملے گی یہ دوسری بات بڑی میں کہنا چاہ رہی ہو کہ کشمیر کے اندر ایک طرف بھارت اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ سیکیلور سٹیٹ کا جھوٹا فالس لیبل لے کے پھر رہا ہے اور ایک طرف کشمیر میں برہانوانی جیسے نوجوانوں کو شہید کر کے ہماری عورتوں کو ماں کو بچوں کو پیلٹس لگا کے ان کی آنکھوں کو ضائع کیا گیا یہ کہ دنیا نہیں دیکھ رہی یہ سارا تماشا دنیا نہیں دیکھ رہی تو کیوں چپ ہے وہ لوگ کیوں چپ ہے سیول سسائیٹی سیول سسائیٹی کا بہت بڑا کردار ہے کیوں بھارت نواز سیول سسائیٹی خاموش چپ ہے تماشا یہ دنیا بھر میں ان کو عباس اتھانی چاہیے یو پی کے وزیر اعلی جن کا نام یوگی عدتیانات ہے جو بھارت کے اندر بی جی پی سرکار کے اندر ہے مودی کے بعد دوسرے خطرناک ترین شخص ہیں اتنا خطرناک شخص ہے یہ ریاست یو پی کا وزیر اعلی عدتیانات ہے ریاست یو پی کے اندر بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنانے کا بھی جو سارا کا سارا معاملہ ہے وہ اسی وزیر اعلی نے دیکھا ہے وزیر اعلی یوکی عدتیانات نے تازہ ترین انٹریو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ مسلمان جو غزوہ ہند کا خواب دیکھتے ہیں ان کا خواب قیامت تک پورا نہیں ہوگا مسلمان جو بھارت پر حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے مودی کے ہوتے ہوئے نہ تو غزوہ ہند ہو سکتے ہیں اور نہ ہی بھارت کے اندر مسلمانوں کی حکومت آ سکتی ہے دیکھ رہے ہیں گجوائی ہند کا میں بہت سپسٹہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ نیا بھارت ہے یہ دنیا کے سب سے لوگ پر یہ نتا سنرینڈر مودی جی کے نترتو کا بھارت ہے نیا بھارت میں بکاس سب کا لیکن تشٹکن کسی کا نہیں سب کا ساتھ سب کی بکاس کی بھونہ کے ساتھ سرکار کارے کر رہی ہے سب کا بسواس اور سب کی پریاز کو لے کر کے سرکار چل رہی ہے یہ نیا بھارت سمیدھان کے ان روپ چلے گا سریعت کے ان روپ نہیں اور میں اس بات کو بھی سپسٹہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گزوہ ہند کا سپنا قیامت کے دن تک بھی ساکار نہیں ہوگا